وَبِمَا أَنِّي قَادِلِيُّ اقول عدلِق عبدَكَ جِيلَانِي معزز علماء ملتِ اسلامیان نوجوان ساتھیو بزرگو اور دوستو عزیز بچو فردان شیماء اور بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو الحمدللہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابه الهادین المهديین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةِ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقْهُ فِي الدِّينِ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ مَقِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُوا عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کچھ کہنے اور سننے سے پیش تر آئیے ہم اور آپ میں جل کر انتہائی خلوص و محبت اور احترام و عقیدت کے ساتھ گمبتِ خضرہ میں آرام فرمانے والے آقا و مولا مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سیدِ ابرار و اخیار جناب احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر دروش شریف کا نظرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہ مسلی علیہ سیدنا و شفینا و حلیبنا و علیہ وسلم محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات آج کا یعظم و شان پرگرام جس میں ہم اور آپ آزری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں پوری کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دوائیں میں نے جس آیتِ قریبہ کی تلاوت کی اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر گروہ سے کچھ لوگ نکلیں اور دین میں فقیح بد کر لوتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو نہیں درجنوں حدیثوں میں فقہا کی عظمتِ شان کو بیان فرمایا اور محدثین کی عظمت کو بھی واضح فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نظر اللہ عبدن سمئے مقالتی فحفظہا وعاہا وعدہا فرب حامل فقہ غیر فقیح ورب حامل فقہ الى من هو افقامن اللہ رب العزت اس بندے کو ترو تازہ رکھے جس نے میری حدیثوں کو سنا اس کو محفوظ رکھا دوسروں تک پہنچایا کیونکہ ایسا بہت ہوگا جو حدیثوں کو سننے والا ہوگا وہ فقیح نہیں ہوگا اور جن لوگوں تک حدیثیں پہنچائی جائیں گی وہ بہت بڑے فقیح ہوں گے اسی لئے اللہ کے نبی سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودع کا خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا لِيُبلِغِ الشَّاهِدُ الغائِبَ فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَن يُبَلِّغَ مَنْهُ وَأَوْعَلَهُ مِنْهُ جو لوگ یہاں حاضر ہیں میری حدیثوں کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں کیونکہ ایسا بہت ہوگا کہ حدیث کو سننے والا فقیح نہیں ہوگا اور جن لوگوں تک حدیثیں پہنچائی جائیں گی وہ بہت بڑے فقیح ہوں گے بڑے بڑے محدثین نے اس حدیث کی تخریج کے بعد فرمایا کہ اس میں امامِ عاظم ابو حنیفہ کی بشارت دی گئی ہے کہ آپ کے مشایخ آپ کے اساتذہ نے ہزاروں حدیثیں سنی لیکن ان حدیثوں کی روشنی میں مسائل نہ نکال سکے اور امامِ عاظم ابو حنیفہ تک جب یہ حدیثیں پہنچائی گئیں تو انہی حدیثوں کی روشنی میں امامِ عاظم ابو حنیفہ نے 86 ہزار مسائل کا استنبات اور استخراج آج جو لوگ امامِ عاظم پر انگلی اٹھا رہے ہیں امامِ عاظم کی عظمتِ شان کا انکار کر رہے ہیں انہیں شاید نہیں معلوم کہ اگر اللہ نے امامِ عاظم کو پیدا نہ کیا ہوتا تو دین کو پہچاننا مشکل ہو جاتا شریعت پر عمل دشوار ہو جاتا کتاب و سنت کے نصوص کے معانی اور مطالب کو متعین کرنا یہ دشوار ہو جاتا اللہ نے امامِ عاظم ابو حنیفہ کو پیدا فرما کر پوری ملتِ احسانی اسلامی اقل احسانِ عظیم فرما اس لئے ہم لوگ اپنے آپ کو ہنفی کہتے ہیں امامِ عاظم ابو حنیفہ کے مقلد کہے جاتے ہیں دنیا میں چار امام ہیں جن کی تقلید کی جاتی ہیں امامِ عاظم ابو حنیفہ امامِ شافعی امامِ مالک امام احمد ابن حنبد تیسری صدی حجری کے بعد پوری دنیا کے مسلمانوں کا اس بات پر اجمع اور اتفاق ہو گیا کہ اب حق انہی چار مسالک میں منحسیر ہیں اہلِ سنت انہی چار مسالک میں منحسیر ہیں چاہے آدمی ہنفی بنے شافعی بنے مالکی بنے حنبلی بنے جو ان چاروں سے باہر ہوا وہ حقیقت میں اہلِ سنت سے باہر ہو گیا وہ حقیقت میں اہلِ سنت سے خارج ہو گیا اسی لئے دنیا کے نبتے پرسنٹ مسلمان مقلد ہیں غیر مقلد نہیں ہیں آہ غیر مقلد آج بھی مٹھی بھر ہیں لیکن پوری دنیا کے مسلمانوں کا جائزہ اگر لیا جائے تو نبے پنچانبے پرسنٹ مسلمان مقلد ہیں کسی نہ کسی امام کی تقلید کرنے والے ہیں آپ یمن میں چلے جاؤ آپ ایران میں چلے جاؤ آپ ترکی میں چلے جاؤ آپ ہندوستان کے مختلف حصوں میں چلے جاؤ انڈیا پاکستان میں چلے جاؤ جاپان میں چلے جاؤ ہر جگہ آپ کو ہنفی نظر آئیں گے ہنفیوں کی تعداد کہیں کم نہیں ہے پوری دنیا میں ہنفیت فیلی ہوئی ہے پورا ترکی ہنفی ہے پورا ہندوستان نبے پرسنٹ ہنفی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہیں یہاں تک کہ ہندوستان کی سرزمین پر جس عظیم ولی نے اسلام کو پھیلایا ہے خاجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ہنفی تھے اور ان کے تمام خلفاء اور ان کے تمام مریدین ہنفی مذہب سے تعلق رکھ سبحان اللہ سبحان اللہ تو جب کسی نہ کسی امام کی تقلید کرنا ہے تو کیوں نہ اس امام کی تقلید کی جائے جو چاروں میں سب سے زیادہ سینئر ہو جس نے کئی صحابہ کی زیارت کی ہو جو جنیل قدر تابعی ہو اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے پیدا ہونے کی پشارت دی ہو اللہ کے نبی بخاری شریف کتاب العلم میں فرماتے ہیں لَوْ كَانَ الْعِلْمِ إِنَّ السُّرَيَّةِ لَنَا لَهُ رَجْلٌ مِنَا بَنَائِ فَارِصْ اگر علم سرعیہ کی بلندی پر بھی ہوگا تو فارس کا رہنے والا وہاں سے اتار لائے گا لوگوں میں تخصیم کر دے گا ابنِ حجر اسخلانی امام فسخلانی امام بدر الدین عینی فرماتے ہیں ابو نعیم فی الحلیہ ابو نعیم نے حلیہ میں جس حدیث کی تخریج کی ہے اس حدیث میں کسی اور کی بشارت نہیں دی گئی ہے بلکہ امام عاظم ابو حنیفہ کی بشارت ہے مگر آج کچھ لوگوں کو بخار چڑھا امام عاظم ابو حنیفہ سے پکرانے چلے اردو کی کتابیں پڑھ نہیں پاتے قرآن کا ترجمہ کر نہیں پاتے حدیثوں کو سمجھنے کا شعور نہیں ہے مگر وہ کہتے ہیں کہ ہم ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کریں گے ہم ڈائریکڈ قرآن اور حدیث مسئلہ نکھیں ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش صحابہ تھے لیکن صرف ایک کئی صحابہ ایسے تھے جو قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکال پاتے باقی سارے صحابہ انہی سے پوچھ پوچھ کر عمل کرتے تھے تو کیا صحابہ کے پاس قرآن کا علم نہیں تھا صحابہ کے پاس حدیثیں نہیں تھی ان کی مادری زبان میں قرآن اتر رہا تھا دن رات مشکات نبوہ سے حدیثیں سن رہے تھے مگر حدیث کو جاننا اور قرآن کو جاننا اور ہے اور اس میں چھپی ہوئی اللہ و رسول کی مراد کو متین کر لینا یہ اور ہے لاکھوں لاکھ حدیثیں صحابہ کے دماغ میں تھی لیکن ان حدیثوں کے روشنی میں وہ مسائل نہیں نکال پاتے تھے صرف کئی صحابہ ایسے تھے جو قرآن و حدیث سے مسئلہ نکال پاتے باقی سارے صحابہ انہی سے پوچھ پوچھ کر عمل کرتے جب اتنے بڑے بڑے صحابہ ڈاریر قرآن اور حدیث پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو ہم تو اردو کی کتابیں پڑھ کر مولوی بنے ہیں ہم تو عربی کی چند کتابیں پڑھ کر عالم بنے ہیں ہمارے اندر اتنی صلاحیت ان لیاقت کہاں سے پیدا ہو سکتی ہے کہ ہم ڈاریر قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکالیں اس لئے اللہ نے جن کو درجہ اجتحاد پر فائز کیا ہے ملکہ استمباد کی صلاحیت اطاف فرمائی ہے اللہ نے جن کو قدرت دی ہے کہ وہ کتاب و زنت کی روشنی میں مسائل کا استمباد کر سکیں ان کے پیچھے چلنا لازم اور ضروری ہے اس لئے یہ قدم قدم پر ٹھوکر بکھا رہے ہیں جو آدمی بزرگوں کی بات نہیں مانتا ہے وہ قدم قدم پر ٹھوکر کھاتا قدم قدم پر ٹھوکر کھا رہے ہیں پانچ حدیثوں پر عمل کر کے اپنے آپ کو اہلِ حدیث کہتے ہیں اور صحابہ پوری زندگی لاکھوں لاکھا حدیثوں پر عمل کرتے رہے لیکن صحابہ نے کبھی نہیں کہا کہ ہم اہلِ حدیث ہیں صحابہ اپنے آپ کو اہلِ سنت کہتے تھے اور نبی نے بھی فرقہ کی حیثیت سے اور جنتی جماعت کی حیثیت سے جس کی علامت اور پہچان بتائی ہے وہ یہی ہے جو میرے طریقے پر ہو میرے صحابہ کے طریقے پر ہو وہ جنتی ہے نبی کے طریقے کو سنت کہتے ہیں اور صحابہ کو جماعت کہتے ہیں دونوں کو ملاو تو اہلِ سنت والجماعت بنتا ہے پتا چلا جو اہلِ سنت والجماعت کے طریقے پر ہوگا وہ جنتی ہوگا اور جو اہلِ سنت سے الگ ہوگا وہ جہنمی ہوگا چاہے وہ اپنا نام احلِ قرآن رکھے چاہے وہ اپنا نام احلِ حدیث رکھے چاہے وہ اپنا نام جماعتِ اسلامی رکھے چاہے وہ اپنا نام اسحابِ ادرِ невدتوحید رکھے خوبصورت لیور لگا لینے سے خوبصورت ٹائٹر لگا لینے سے کوئی جماعت حق پر نہیں ہو سکتی ہے حق پر وہی جماعت ہوگی جو نبی کی سننت پر چلے اور صحابہ کے طریقے پر چلے صحابہ کے راستے پر چلنے والی جماعت ہم اہل سنت ہیں جن کی پہشان اس دور میں مسلکِ آلہ حضرت سے ہو رہی ہے اس لیے کہ صحابہ نبی کے غیب پر ایمان رکھتے تھے ہم بھی نبی کے غیب پر ایمان رکھتے ہیں صحابہ نبی کی شفاعت پر ایمان رکھتے تھے ہم بھی نبی کی شفاعت پر ایمان رکھتے ہیں صحابہ عقیدہِ توصل کے قائل تھے ہم بھی نبی کے وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں صحابہ بھی سالے سواب کرتے تھے ہم بھی سالے سواب کرتے ہیں صحابہ زیارتِ قبور کو جاتے تھے ہم بھی زیارتِ قبور کو جاتے ہیں صحابہ نبی کی تعظیم میں کھڑے ہوتے تھے ہم بھی قیامِ تعظیمی کرتے ہیں صحابہ دور و نزدیک سے یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے تھے ہم بھی دور و نزدیک سے یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے ہیں جو صحابہ کا عقیدہ ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے جو صحابہ کا طریقہ ہے وہی ہمارا طریقہ ہے اور نبی نے فرمایا جو صحابہ کے راستے پر چلے وہی جنتی ہے تو جنتی کوئی آر رہی ہم اہل سرنت ہیں جن کی پہچان اس دار میں مسلکِ آلہ حضرت سے ہو رہی ہے اور یہ صحابہ کے راستے پر نہیں ہے نبی نے ایک آئینہ دے دیا ہے اس آئینے میں تمام باطل فرقوں کا چہرہ بے نقاب ہو سکتی نبی نے کیا فرمایا ما انا علیہ وآلہ صحابی جو میرے طریقے پر ہو میرے صحابہ کے طریقے پر یہ آئینہ ہے اس آئینے میں شیعوں کا چہرہ بے نقاب ہو سکتا ہے غیر مقلدین کا چہرہ بے نقاب ہو سکتا ہے دیوبندیوں کا چہرہ بے نقاب ہو سکتا ہے رفزیوں کا چہرہ بے نقاب ہو سکتا ہے چکڑالیویوں شمانیازیوں کا چہرہ بے نقاب ہو سکتا ہے سارے فرقوں کے بارے میں ہم بیان کریں گے تو اسی حدیث کی روشنی میں سب کا چہرہ بے نقاب ہو سکتا ہے لیکن آئیے ہم صرف ایک جماعت کا چہرہ بے نقاب کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں نبی نے کیا فرمایا حق پر وہی ہوگا جو صحابہ کے راستے پر ہو جنتی وہی ہوگا جو صحابہ کے راستے پر ہو تم صحابہ کے راستے پر نہیں ہو نہ عقیدے میں صحابہ کے راستے پر ہو نہ عمل میں صحابہ کے راستے پر ہو تم نبی کے غیب کے منکر ہو تم شفاعت کے منکر ہو تم عقیدہ توصل کے منکر ہو تم یا رسول اللہ کائنے کے منکر ہو تم زیارتِ قبور کے منکر ہو تم عیسالِ شباب کے منکر ہو تم قیامِ تعظیمی کے منکر ہو تو تم صحابہ کے راستے پر نہیں ہو اور عمل میں بھی تم صحابہ کے راستے پر نہیں ہو معمولات میں بھی صحابہ کے راستے پر نہیں ہو صحابہ نے بیس رکات درابی پڑھی اور یہ آٹھ رکات درابی یہ صحابہ کے راستے پر نہیں ہو سکتے حضرتِ عمر ابن خطاب نے عبی ابن کعب کی امامت میں سارے صحابہ کو جمع فرما دی اور عبی ابن کعب نے بیس رکات ترابی پڑھائی کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ کسی صحابی نے اس کا انکار کی سارے صحابہ نے عبی ابن کعب کی امامت میں بیس رکات ترابی پڑھی کسی صحابی نے انکار نہیں کیا گویا بیس رکات ترابی پر اجمائے صحابہ ہے اور اجمائے صحابہ قطعی ہوتا ہے حضرت عمر ابن خطاب کا دور ختم ہوا حضرت عثمان غنی خلیفہ ہوئے انہوں نے بھی بیس رکات ترابی پڑھی ان کے بعد حضرت علی آئے انہوں نے بھی بیس رکات ترابی پڑھی عمر کون ہے عثمان کون ہے علی کون ہے یہ خلفائے راشدین میں سے ہے اور نبی نے فرمایا علیکم بسنتی و سنتی الخلفائے راشدین المہدیین تم پر میری سنت کی پیروی لازم ہے اور خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی بھی لازم جو بیس رکات ترابی پڑھ رہے ہیں وہ تو خلفائر راشدین کی سنت پر چل اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ بیداتی ہے خلفائر راشدین کی سنت پر چلنا یہ حقیقت میں رسول پاک کی اطاعت حضرت زید ابن رومان فرماتے ہیں سارے کے سارے لوگ عمر ابن خطاب کے زمانے میں بیس رکات پڑھتے تھے اور وہ وطر پڑھتے تھے حضرت سائی بن میں یزید فرماتے ہیں ہم عمر ابن خطاب کے زمانے میں تیریس رکات پڑھتے تھے بیس رکات ترابی اور تین رکات وطر ان کا زمانہ آیا تو انہوں نے بیس کو گھٹا کر کے آٹھ کر دیا کہا سارے صحابہ غلط تمام تابعین غلط خلفائر راشدین غلط اولیاء کاملین غلط چودہ سو سار سے امت محمدیہ جو کر رہی ہے وہ بھی غلط ترابی بیس رکات نہیں ہے بلکہ آٹھ رکات ہے اور تحجد اور وطر کی نماز تین رکات تھی تو اس کو گھٹا کر کے ایک رکات ایک رکات کی کوئی نماز دیکھا ہے دنیا میں کہا وطر ایک رکات ہے اور کچھ دنوں کے بعد وطر کی نماز آدھی رکات ہو جائے رکو گھر اور گھر جاؤ کام ہوگئے نماز پڑھنا ہوا تو گھٹا دیا اور گوشت کھانا ہوا تو پڑھا دیا کہا قربانی تین دن نہیں ہے چار دن سارے صحابہ تین دن قربانی کرتے رہے تمام تابعین تین دن قربانی کرتے رہے تبیت تابعین تین دن قربانی کرتے رہے چودہ سو سال سے امت محمدیہ تین دن قربانی کرتے رہے مکہ شریف میں پوری دنیا کے حجاج حج کے لیے آتے ہیں سب کے سب تین ہی دن وہاں قربانی کرتے رہے لیکن اس پاک سرزمین پر جب سے ان نافاکوں کی حکومت قائم ہوئی ہے تو انہوں نے خاص طور پر چار دن قربانی کر دیا ہے یہ کہتے ہیں سارے صحابہ غلط تابعین غلط تبیت تابعین غلط قربانی تین دن نہیں ہے بلکہ چار دن ہے تین دن میں مزا ہی نہیں آتا ہے چار دن تازہ تازہ گوشت جائے تو غریب لوگوں کو اپنے کمبے اور قبیلے میں داخل کرنے کیلئے کہتے ہیں کہ ہنفی بنو گے بیس پڑھنی پڑے گی مالکی بنو گے بیس پڑھنی پڑے گی شافی بنو گے بیس پڑھنی پڑھو گی اگر خیریت چاہتے ہو تو غیر مقلد بن جاؤ آٹھی رکعت مقام اور جب قربانی کا زمانہ آئے گا تو تم کو تین دن نہیں چار دن تازہ تازہ گوشت کھانے کو ملے نماز پڑھنا ہوا تو گھٹا دیا گوشت کھانا ہوا تو بڑھا دیا اور ان کے ایک مجتہید ہیں صدیق حسن بھوپالی سرما بھوپالی انہوں نے اپنی کتاب بودرول اہلہ میں لکھا کہ ایک بکرے میں سو آدمیوں کی قربانی جائے بتائیے ایسا فتوہ آپ نے دیکھا تھا ایک بکرے میں کتنی قربانی ہوتی ہے یہ تو جاہل بھی جانتے ہیں کہ بڑے جانور میں سات نام کی قربانی ہوتی ہے اور چھوٹے جانور میں ایک نام کی قربانی ہوتی ہے مگر ان کے مجتہید صاحب نے فتوہ دیا کہ ایک بکرے میں سو آدمیوں کی قربانی جائز ہے سب کی قربانی ہو گئی سب سب بریوززمہ ہو گئے اب کسی کو الگ سے قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایک بکرے میں سو آدمیوں کی قربانی جائز ہے مہنگائی کی اعتبار تھی جب تک بکرہ سستا تھا ایک میں ایک کی قربانی ہوتی تھی بکرہ مہنگا ہوا تو ایک میں سات آدمیوں کی قربانی ہونے لگی سو آدمیوں کی قربانی ہونے لگی اور انہی سے سیح کر کے کلکتہ کے شمانیازیوں نے بھی سیمینار کیا ایک میٹنگ کی ان کے نیتاؤں نے اپنے مولویوں پر تباہ بنایا کہ تم لوگ جدید سہولت نہیں پیدا کر رہے ہو تم لوگ آسانیاں نہیں پیدا کر رہے ہو تم لوگ قوم کو سہولت نہیں دے رہے ہو اسی لیے کوئی شمانیازی نہیں بن رہا ہے دیکھو غیر مقلدین کو کتنی آسانیاں دے رہے ہیں بیس رکات ترابیتی گھٹا کر کے آٹھ کر دیا تین رکات ویتریتی گھٹا کر کے ایک رکات کر دیا ایک بکرے میں سو آدمیوں کی قربانی کو جائز کر دیا ایک مجلس میں تین طلاق نہیں تین سو طلاق دی جائے تو وہ کہتے ہیں ایک ہی طلاق پڑے گی اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑے گی تم لوگ بھی کچھ آسانیاں دو تاکہ لوگ شمانیازی جماعت میں تاخل ہوں سمینار ہوا تین دن تک میٹنگ ہوئی کلکتہ کی سرزمین پر شمانیازیوں نے تین دن کے بعد یہ فیض باز حادث کیا کہ اگر ایک بکرے میں سو آدمیوں کی قربانی جائز ہے تو ایک مرگے میں سات آدمیوں کی قربانی جائے سوچا کہ درتے درتے ابھی ساتھ ہی کو جائز کرو بعد میں سو تک پہنچا دی بتائیے یہ فتوہ جنت میں جانے والوں کا ہو سکتا ہے یہ جنتی لوگ ہو سکتے ہیں یہ جنتی نہیں ہے یہ جہنمی ہیں رسول پاک شیر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمنو دہا یاکو فَإِنَّهَا عَلَى السِّرَاتْ مَتَا یاکو موٹے اور فروا جانوروں کی قربانی کرو کیونکہ اسی قربانی کے جانور پر بائٹھ کر پل سرات پار کرنا ہے اس لیے جانور موٹا ہونا چاہیے فروا ہونا چاہیے تاکہ تم اس پر بائٹھ کر پل سرات پار کر سکو اور بخاری کی دوسری حدیث بتاتی ہے کہ اسی پل سرات کے نیچے جہنم ہے اب دونوں حدیثوں کو جوڑ دو جس جانور کی قربانی کرتے ہو اسی پر بائٹھ کر پل سرات پار کرنا ہے اور پل سرات کے نیچے ہی جہنم ہے تو جب ایک بکرے پر ساؤ غیر مقلی سوار ہوں گے اور ایک مرگے پر ساتھ آشمانی آدھی سوار ہوں گے تو بکرہ بھی وہیں اُلٹ جائے گا مرگہ بھی وہیں کیا باتا یہ بخاری کے حدیث کیا بتاتی ہے پل سرات کے نیچے جہنم ہے جہنم ہے تو جب ایک بکرے پر ساؤ غیر مقلی سوار ہوں گے ایک مرگے پر ساتھ شمانی آدھی سوار ہوں گے تو بکرہ بھی وہیں اُلٹ جائے گا مرگہ بھی وہیں اُلٹ جائے گا یہ سب کے سب جہنم تو جنتیوں کا ساتھ دینا ہے جنتی کور ہے جنتی خواجہ غریب نواز ہیں جنتی کور ہے جنتی غوث فاق ہیں جنتی کور ہے جنتی قطب الدین بختیار کاکی ہیں ذکریہ ملتانی ہے محبوب الہی ہے مغدوم ماہمی ہے مغدوم کچھو چھوی ہے جنید بغدادی ہے با یزید گستامی ہے ظنن مصری ہے سر سختی ہے یہ جنتی ہے اور دور اخیر کے سب سے بڑے موجہ دید اعلیٰ حضرت امام محمد غزہ جنتی ہیں اس لئے ہم ان بزرگوں کے راستے پر چلیں گے کیونکہ ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے ان کا راستہ جنت میں لے جانے والا راستہ ہے ان کا راستہ سرات مستقیم ہے اور یہ سارے کے سارے اولیاء اکرام کسی نہ کسی امام کی تقلید کرنے والے تھے کوئی ہنفی تھا کوئی شافعی تھا کوئی مالکی تھا کوئی ہنبلی تھا آج جکٹنیا میں کوئی ولی غیر مقلد نہیں ہوا ہے ارنہ کوئی غیر مقلد ولی ہوا ہے اس لئے کہ جب مسلمان ہی نہیں ہو تو ولی کا حصہ ہو سکتے ہو یہ جدنے اولیاء اکرام ہیں امام کی تقلید کرنے والے تھے پتا چلا تقلید کا راستہ یہ شرک کا راستہ نہیں یہ بیداد کا راستہ نہیں یہ گمرہی کا راستہ نہیں ورنہ اس راستے پر چلنے والا غوث نہیں بن سکتا ہے کتب نہیں بن سکتا ہے عبدال نہیں بن سکتا ہے نظام الدین اولیاء نہیں بن سکتا ہے اور یہ سارے کے سارے بزرگان دین اسی راستے پر چل کر اپنی منزل تک پہنچے ہیں اس لئے ماننا پڑے گا تقلید کا راستہ جنت ملے جانے والا راستہ ہے تقلید کا راستہ یہی صراطِ مستقیب ہے یہی سیدھا راستہ اس لئے آپ ان کے دھوکے میں نہ یہ حدیث 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 کرتے ہیں نہ حدیث سمجھتے ہیں نہ حدیث پر عمل کرتے ہیں اہلِ حدیث حقیقت میں وہ ہے جو ساری حدیثوں پر عمل کرے اور ساری حدیثوں پر عمل ناممکن ساری حدیثوں پر عمل ناممکن ہے کوئی بھی اہلِ حدیث بیرے سامنے دو رکات نماز پڑھ کے دکھا دی اور ساری حدیثوں پر وہ عمل کر کے دکھا دی جب ایک حدیث پر عمل کرے گا تو دو چار حدیث چھوٹ جائیں تو وہ تاریخِ حدیث ہوا عاملِ حدیث نہیں ہوا مثال کے طور پر نماز پڑھنے کے لیے تکبیرِ تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھائے گا تو کہاں تک ہاتھ اٹھائے گا یہیں جھگڑا شروع ایک حدیث بتاتی ہے کان کی لوہ تک ہاتھ اٹھاؤ دوسری حدیث بتاتی ہے موڑھے تک ہاتھ اٹھاؤ تو جھگڑا یہاں اختلاف ہو گیا کہ نہیں ہو گیا اب آدمی کان کی لوہ تک ہاتھ اٹھائے گا تو موڑھے والی حدیث چھوٹ گئی اب موڑھے تک ہاتھ اٹھائے گا تو کان کی لوہ تک حدیث چھوٹ گئی تو ایک حدیث پر عمل ہوا اور ایک حدیث چھوٹ گئی تو تم اہلِ حدیث کہاں ہوئے تم تو تاریخِ حدیث ہوئے اور اس کے بعد چاہے یہاں ہاتھ اٹھائے یا یہاں ہاتھ اٹھائے اس کے بعد کہیں نہ کہیں پیٹ پر ہاتھ باندھنا ہے کہ نہیں باندھنا ہے تو یہاں تو اور زیادہ جھگڑا ہے ایک حدیث بتاتی ہے ناف کے نیچے باندھو ایک حدیث بتاتی ہے ناف کے اوپر باندھو ایک حدیث بتاتی ہے کہیں مت باندھو ہاتھ چھوڑ کر نمات پڑ تین حدیث اب ایک حدیث پر عمل کرے گا تو دو تو ہر حال میں چھوڑ جائے گا ناف کے نیچے ہاتھ باندھے گا تو ناف کے اوپر والی حدیث چھوڑ گئی اور اگر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھے گا تو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے والی حدیث چھوڑ گئی تو ایک حدیث پر عمل کرے گا دو حدیث چھوڑ گئی تو تم اہل حدیث کہاں ہوئے تم تو تاریخ حدیث ہوئے تم منکرِ حدیث ہوئے اہلِ حدیث تم ہو ہی نہیں سکتے ہم کو یہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب حدیثیں ٹکراتی ہیں تو ہم یہ تلاش کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی سنت کیا ہے تو ہم نے تلاش کر لیا کہ ان تینوں حدیثوں میں رسول اللہ کی سنت کیا ہے ابو دعو کی حدیث ہے حضرتِ علی فرماتے ہیں فَإِنَّ مِنَ السُّنَّتِ وَزَعَلْ يَمِينَ عَلَى الْيَسَارْتَ اِسْتَ السُّرَّ یہ بات سنت سے ہے کہ داہینِ ہاتھ کو پائیں ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے بانتے ہیں تو ہم آلِ حدیث نہیں ہیں کہ صرف حدیث پر عمل کریں جب دو تین حدیثیں آپ اس میں تکراتی ہیں تو ہم یہ تلاش کرتے ہیں کہ اس میں رسول اللہ کی سنت کیا ہے اور جب سنت پر ہم عمل کرتے ہیں تو حدیث پر خود بخود عمل ہو جاتا ہے لیکن صرف حدیث پر عمل کریں گے تو ضروری نہیں کہ رسول اللہ کی سنت پر عمل ہو جائے اس لیے کہ ہر سنت حدیث ہے مگر ہر حدیث رسول اللہ کی سنت نہیں ہے تو ہم نے سنت کو تلاش کر لیا حضرتِ علی نے بتا دیا کہ داہینِ ہاتھ کو پائیں ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے باندھنا یہ رسول اللہ کی سنت امام ترمیزی بہت بڑے امام جب اس مقام پر انہوں نے حدیثیں لکھی ہیں تو انہوں نے فرمایا ہے کہ یہاں تین مسلک ہے اور تین حدیثیں بہلا مسلک ابو حنیفار ان کے ماننے والوں کا ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ ماننے والوں کا ہے اور اس کی حدیث نقل کیا دوسرا مسلک امام شافعہ ان کے ماننے والوں کا ہے ناف کے اوپر ہاتھ باندھا جائے ناف کے اوپر والی حدیث ذکری کیا اور تیسرا مسلک امام مالک کا اور ان کے ماننے والوں کا ہے ارسال ہاتھ چھوڑ کر نمات پڑھی جائے ہاتھ نہ باندھا جائے یہ امام مالک اور ان کے ماننے والوں کا مسلک ہے اور ان کی حدیث یہ ہے لیکن غیر مقلدین سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں امام ترمیزی نے تینوں میں سے کوئی مسئلہ وہ نہیں ذکر کیا جس پر یہ عمل کر رہے ہیں اس کا مطلب ان کی نظر میں ایسی کوئی حدیث ثابتی ہی نہیں تھی کہ مرد حضرات نماز میں سینے پر ہاتھ رکھیں اگر ایسی کوئی حدیث ثابت ہوتی تو یہاں تین کو شمار کیا چوتھے کو بھی شمار کرتے اور فرماتے کہ چوتھا مسئلہ کی یہ ہے اس کی حدیث یہ ہے اور اس کے ماننے والے یہ ہیں مگر اس دور میں نہ غیر مقلدین تھے اور نہ یہ عمل تھا اس لیے امام ترمیزی جیسا عظیم معدس تین مسئلہ بیان کر رہا ہے اور تین حدیث میں بیان کر رہا ہے سینے پر ہاتھ باندھنے کی کوئی حدیث انہوں نے بیان نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے سینے پر ہاتھ باندھنے کی کوئی حدیث ثابت اور میں پوری دنیا کے غیر مقلدین کو کھلا ہوا چیلنج کرتا کہ وہ بات بات پر ہم سے بخاری کے حدیث کا مطالبہ کرتے ہیں ملاد جائے زیدہ بخاری میں دیکھاؤ سلام جائے زیدہ بخاری میں دیکھاؤ قیام جائے زیدہ بخاری میں دیکھاؤ ارز کرنا جائے زیدہ بخاری میں دیکھاؤ چادر ڈالنا جائے زیدہ بخاری میں دیکھاؤ انگٹھا چھوپنا جائے زیدہ بخاری میں دیکھاؤ ادان سے پہلے درود پڑھنا جائز ہے تو بخاری میں دکھاؤ ہر بات پر بخاری میں دکھاؤ بخاری میں دکھاؤ لگتا ہے رسول پاک نے فرمایا تھا کہ صرف بخاری کی حدیث پر عمل کرنا باقی حدیث پر نہ عمل کرنا رسول پاک کے زمانے میں نہ بخاری شریف تھی نہ امام بخاری تھے بخاری شریف تیسری صدی ہجری میں لکھی گئی ہے اس لیے میار یہ نہیں ہے بخاری میں دکھاؤ میار یہ ہونا چاہیے کہ صحیح حدیث میں دکھاؤ جہاں صحیح حدیث ہوگی وہاں ہم عمل کریں گے بخاری میں ہو تو اس پر بھی عمل کریں گے اور بخاری کے باہر ہو تو اس پر بھی عمل کریں گے ہم نے امام بخاری کا کلمہ نہیں پڑھا ہم نے رسول پاک کا کلمہ پڑھا آئے جہاں جہاں رسول پاک کی صحیح حدیث ملے گی وہاں وہاں ہم عمل کریں یہ میار نہیں ہے بخاری میں دکھاؤ امام بخاری کو ایک لاکھ صحیح حدیثیں یاد تھیں یہ غیر مقلدین بھی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں ہم بھی لکھتے ہیں ایک لاکھ صحیح حدیثیں یاد تھیں لیکن بخاری شریف میں کل پونے آٹھ ہزار حدیث باقی صحیح حدیثیں کہاں کی نہیں اور مقررات اور تعلیقات کو ہٹا دیا جائے تو کل پونے چار ہی ہزار حدیث بچے تو باقی پنچانوے ہزار حدیث کہاں نہیں جب امام بخاری کو ایک لاکھ صحیح حدیثیں یاد تھیں اور بخاری شریف میں چار پانچ ہزار سے زیادہ حدیث نہیں ہے تو ماننا پڑے گا کہ بخاری کے علاوہ جو کتابیں ہیں ان میں بھی صحیح حدیث موجود ہے امام بخاری نے صرف اور صرف مستنت اور زیادہ سے زیادہ صحیح حدیثوں کو جمع کر کے انہوں نے بخاری شریف لکھ دی ہے ساری صحیح حدیثوں کو نہیں جمع کیا ہے ورنہ کتاب بہت زخیم ہو جاتی تین مرتبہ بخاری شریف لکھی گئی پہلی مرتبہ لکھا پھر کچھ حدیثوں کو کم کر کے دوسری بار لکھا پھر کچھ حدیثوں کو کم کر کے تیسری بار لکھا یہ کیوں حدیثیں نکال رہے ہیں تاکہ مختصر اور جانے صحیح حدیثوں کا مجموعہ تجار ہو جائے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بخاری کے علاوہ کہیں صحیح حدیث نہیں ہے بلکہ بخاری کے علاوہ بھی جو کتابیں ہیں وہاں بھی صحیح حدیثیں ہیں لیکن بخاری میں زیادہ صحیح حدیث ہے اسی لئے بخاری کو عظمت حاضی لعے اسی لئے بخاری کو اسرحول قطبہ کے بعدہ کتاب اللہ کہا جاتا ہے اللہ کی کتاب کے بعد روئے زمین پر سب سے زیادہ صحیح کتاب بخاری شریف مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف بخاری ہی میں صحیح حدیث ہے بخاری کے علاوہ بھی صحیح حدیث نہیں ایک غیر مقلی سے میں نے کہا کہ آپ لوگ بات بات پر بخاری میں دکھاؤ بخاری میں دکھاؤ بخاری میں دکھاؤ صرف بخاری ہی کی حدیث پر عمل کرتے ہو تو کہا کہ ہم لوگ الحمدللہ صرف بخاری کی حدیث میں نے کہا بیٹھ کر پشاپ کرتے ہو کہ کھڑے ہو کر پشاپ کرتے کہا بیٹھ کر پشاپ کرتے ہیں میں نے کہا پوری بخاری شریف میں بیٹھ کر پشاپ کرنے کی ایک بھی حدیث دکھا پوری بخاری شریف میں بیٹھ کر پشاپ کرنے کی ایک بھی حدیث موجود نہیں ہے اگر کسی کے اندر ہمت تو بخاری شریف لے کر آئے یہی میں کھول کر دکھا دوں امام بخاری نے ہیڈنگ لگائی ہے باب باندھا ہے باب البول قائمن و قائد بیٹھ کر اور کھڑے ہو کر پشاپ کرنے کا بیان دونوں لکھا بیٹھ کر اور کھڑے ہو کر پشاپ کرنے کا بیان تین تین حدیثیں حضائفہ ابن الیمان کی ذکر کی ہیں اور تینوں حدیثوں میں کھڑے ہو کر پشاپ کرنے کا ذکر ہے بیٹھ کر پشاپ کرنے کا ذکر نہیں ہے کیا دنیا کا مسلمان اب کھڑے ہو کر پشاپ کرے اس لئے کہ بخاری شریف میں کھڑے ہو کر پشاپ کرنے کا ذکر ہے تو تم اپنی مسجدوں میں وہی سسٹم بنواؤں جو کھڑے ہو کر پشاپ کرنے کا ذکر ہے یہ ائرپورٹ وغیرہ پہ جو بنا رہتا ہے بخاری شریف میں تین تین حدیثیں ہیں اور تینوں حدیثوں میں کھڑے ہو کر پشاف کرنے کا ذکر ہے پہلی حدیث میں سنا دے رہا ہوں حضور علیہ السلام قوم کے بھور کے پاس آئے کھڑے ہو کر پشاف کیا اور پانی منگایا وضو فرمایا اور اپنی پیشانی کے اگلے حصے پر مسح کیا اس حدیث میں کھڑے ہو کر پشاف کیا تو بتاؤ کیا کھڑے ہو کر پشاف کیا کیا یہی تحذیب ہے یہی رسول اللہ کا طریقہ حضرت عائشہ صدی کا فرماتی ہے من حدسکم انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یبولو قائما فلا تصدقو فما کانا یبولو الا قائدا جو تم سے یہ حدیث بیان کرے کہ رسول پاک کھڑے ہو کر پشاف کرتے تھے اس کی بات نہ ماننا میرے سرکار نے جب جب پشاف کیا ہے بیٹھ کر پشاف کیا ہے کبھی کھڑے ہو کر پشاف نہیں سبان اللہ سبان اللہ یہ حدیث بخاری شریف میں نہیں ہے لیکن یہی مضبوط حدیث حضرت عائشہ صدی کا جو پیان کر رہی ہیں وہ زوجہ محترمہ ہیں بی بیوں کو اپنے شوہروں کے بارے میں جتنی جانکاری ہوگی باہر والوں کو نہیں رات و دن حضور علیہ السلام کو دیکھتی تھی کیسے اسنجا فرما رہے ہیں کیسے غسل فرما رہے ہیں کیسے کھانا کھا رہے ہیں کئے وقت تحجد پڑھ رہے ہیں رسول پاک کتنی رکات تحجد پڑھ رہے ہیں کئے رکات وطر پڑھ رہے ہیں یہ ساری تفصیلات گھر کے اندر رہنے والی ازواج پاک بیان کر سکتی ہیں اور حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول پاک جب جب پشاف کرتے پیٹھ کر پشاف کرتے کبھی کھڑے ہو کر پشاف نہیں کرتے لیکن ہم اہل حدیث نہیں ہیں جب حدیثوں میں ٹکراو ہوتا ہے تو ہم عقل کا گھوڑا نہیں دوڑاتے اپنے اماموں کی بارگاہ میں پہنچتے ان سے پوچھتے کہ بخاری شریف میں تو ہے کہ نبی نے کھڑے ہو کر پشاف کیا اور بخاری کے علاوہ دوسری کتابوں میں ہے کہ نبی نے ہمیشہ بیٹھ کر پشاف کیا تو حدیث میں ٹکراو ہے تعرض ہے اس کا کیا علاج ہے اس کا کیا جواب ہے تو ہمارے شارحین حدیث اور ہمارے عمی کرام نے فرمایا کہ بخاری شریف میں جو کھڑے ہو کر پشاف کرنے کا ذکر ہے وہ حالت عذر کی حدیث ہے حالت تکلیف کی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جنگ سے تشریف لا رہے تھے آپ کے پاؤں میں چوٹ لگی ہوئی تھی تو نبی نے اپنی امت کی تکلیف کا احفاظ کرتے ہوئے چند مرتبہ کھڑے ہو کر پشاف کیا تاکہ امت کو جواز کی دلیل مل جائے امت پر رحمت کا دروازہ کھل جائے اگر نبی نے چند مرتبہ حالت حضر میں کھڑے ہو کر پشاف نہ کیا ہوتا اور آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے آپ کا پاؤں پھنچر کر جائے اس پر کلاسٹر لگ جائے اور آپ بیٹھنے کی طاقت اور قدرت نہ پاؤ تو کیسے پشاف کرو گے یہاں کے لئے رسول پاک کے یہ آبا پیش کیا ہے لیکن جب کوئی حضر نہ ہو کوئی تکلیف نہ ہو کوئی پریشانی نہ ہو تو بائک سر پشاف کرنا یہی رسول اللہ کی سنت حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتے ہیں کہ جب جب میرے سرکار پشاف کرتے بائٹھ کر پشاف کرتے کبھی کھڑے ہو کر پشاف نہیں کرتے تو بتائیے جائز پر عمل کریں گے کیسے سنت پر عمل کریں گے پاؤں میں تکلیف ہو گھٹنے میں درد ہو آدمی نہ بائٹھ سکے تو کھڑے ہو کر بھی پشاف کرنا جائز ہے اور بائٹھ کر پشاف کرنا رسول اللہ کی سنت ہے تو جائز پر عمل کرو گے کیسے سنت پر عمل کرو حدیث دونوں لیکن ہم اہلِ حدیث نہیں ہیں کہ حدیث دیکھ کر عمل کریں ہم نبی کی سنت دیکھ کر عمل کرتے رسول پا کی سنت یہ ہے جب پشاف کیا جائے بائٹھ کر پشاف کیا جائے کھڑے ہو کر پشاف کرنا یہ خلافِ سنت ہے تو اس لئے کوئی آدمی یہ نہیں گئے سکتا کہ ہر مسئلے کی دلیل بخاری میں ملے ہر مسئلے کی دلیل بخاری میں نہیں ملے یہ غیر مقلدین جو بات بات پر بخاری کے حدیث کو مطالبہ کرتے ہیں میں نے غیر مقلدین سے کہا کہ آپ لوگ تو ہم سے بات بات پر بخاری کے حدیث کا مطالبہ کرتے ہو اور تم سینے پر ہاتھ باندھتے ہو اس کی حدیث کہیں بخاری میں ہے پوری بخاری شریف میں ایک بھی حدیث ہیسی نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ مردوں کو نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنا چاہئے اگر ایک بھی غیر مقلد یہ حدیث دکھا دے تمہیں ایک لاکھ روپی آئی نام دینے کے لئے تیار ہوں اور صرف بخاری میں نہیں بخاری میں مسلم میں ترمیزی میں ابو دعود میں نسعید میں ابن ماجہ میں سب کی ہم اجازت دیتے ہیں کہیں بھی دکھا دو سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث پوری صحیح ستہ میں کہیں بھی ثابت نہیں میں نے غیر مقلد سے پوچھا کہو کیوں سینے پر ہاتھ باتتے ہیں بات بات پر بخاری 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 ہم تم کو پوری صحیح ستہ کی اجازت دیتے ہیں بخاری میں مسلم میں ترمیزی میں ابو دعود میں نسعید میں ابن ماجہ میں یہ حدیث کی مشہور اور مستلت کتابیں ہیں ان میں سے کہیں بھی دکھا دو تو کہا صحیح ابن خوضہ امامہ میں نے کہا اتنا پمپا پور چلے گئے صحیح ابن خوضہ امامہ بخاری مسلم ترمیزی ابو دعود نسعید میں یہ سب سامنے کی کتابیں نہیں نظر آ رہی تھی صحیح ابن خوضہ امامہ نام کی صحیح ہے کیا ہے صحیح ابن خوضہ امامہ کہا وائل ابن حجر نے فرمایا تمہارے لئے سنت یہ ہے کہ تم سینے پر آدمات ہو میں نے کہا نادان عورتوں سے فرمایا تھا تمہارے لئے سنت یہ ہے کہ تم سینے پر آدمات ہو فَإِنَّهُ اَسْتَرُ لَهُنَّ کیونکہ اس میں عورتوں کی پردہ پوشی ہے اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے ہماری ماں اور بہنیں جب نماز کے لئے کھڑی ہوتی ہیں تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ اگر ایک طرف اللہ کی عبادت ہو رہی ہے تو دوسری طرف عورت کی پردہ پوشی بھی سبالاللہ پردہ پوشی کے لحاظ سے یہ حدیث سب سے بہتر ہے کہ عورتیں سینے پر ہاتھ باندھیں فَإِنَّهُ اَسْتَرُ لَهُنَّ کیونکہ اس میں ان کی پردہ پوشی زیادہ ہے تو یہ حکم تو عورتوں کو دیا تھا تمہارے لئے سنت یہ ہے کہ تم سینے پر ہاتھ باندھو تمہارے سینے پر کیا ہے اس کو چھپانے کے لئے یہاں ہاتھ باندھے ہوئے ہو اگر مرد ہو تو مردوں کی حدیث پر عمل کرو اور مردوں کی حدیث حضرت علی نے بیان فرماتا ہے فَإِنَّ مِنَ السَّنتِ وَزَالْ يَمِنَ عَلَيْيَسَارْتَ تَسُرَّا یہ بات سنت ہے اگر مرد ہو تو مردوں کی حدیث پر عمل کرو اگر عورت ہو تو عورتوں کی حدیث پر عمل کرو اور دونوں کے بیچ میں ہو تو جس پر چاہو اس لئے سینے پر ہاتھ باندھنے کی کوئی حدیث ثابت نہیں مگر یہ مجنو ٹائپ کے لوگ ہیں کود کر آگئے ہم بھی اسی حدیث پر عمل کرتے ہیں ارے بھائی تمہارے لئے وہ ہے ہی نہیں ہے تمہارے لئے تو حکم یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھو کیونکہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ تعظیم سے زیادہ قریب اور احکم الحاکمین کے دربار میں تم حاضری دے رہے ہیں نماز پڑھنے جا رہے ہو سینے پر ہاتھ باندھے ہو آستین کھولے ہوئے ہو اور سمیٹے ہوئے ہو دونوں پاؤں پھیلائے ہوئے ہو تم لگتا ہے کہ گستی لڑنے آئے ہو بھی اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کیلئے آئے ہو اگر نماز پڑھنے کیلئے آئے ہو تو یہ گریبان بند رکھو آستین کو نیچے رکھو سر پر ٹوپی رکھو دونوں پاؤں کو نارمل اور فطری انداز میں رکھو اور عدب کے ساتھ ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر گردن چھپائے رہو جیسے حاکم کے دربار میں تم جاتے ہو ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر کے تم گردن چھپائے رہتے ہو کیونکہ یہی عدب کا تقاضہ ہے تو یہاں حاکم نہیں احکم الحاکمین کے دربار میں تم حاضی رہو اور یہاں اچکوں کی طرح کھڑے ہو یہاں پالوانوں کی طرح کچھتی لڑ رہے ہو اس لیے تم سنت پر نہیں عمل کر رہے ہو بلکہ اپنی طبیعت پر پانچ حدیثوں پر عمل کر کے کوئی آل حدیث نہیں ہو سکتا ایک حدیث ان کی یہ ہے کہ ادھر امام نے نیت مادی اللہ اکبر ادھر امام سورہ فاطحہ پڑھ رہا ادھر مقتدی بھی سورہ فاطحہ امام کے پیچھے قلت کر رہے ہیں جبکہ قرآن عظیم میں اللہ نے حکم دیا وَإِذَا قُرْيَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُ لَهُ أَنْسَتُو جب قرآن پڑھا جائے چاہے نماز میں پڑھا جائے یا اسٹیج مت پڑھا جائے جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنو اور چپ رہو جب تم پڑھتے رہو تو غور سے سنو کیسے غور سے سننے کے لیے چپ رہنا لازم ہے جب امام قلت کر رہا ہو تو مقتدیوں پر واجب ہے کہ وہ خانوش رہیں اور غور سے امام کی قلت کو سنے سبال اللہ بے شک یہ کہتے ہیں کہ عبادہ ابن سامت انسالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے لا صلاة الا بفاتحة الكتاب سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی میں نے کہا یہ حدیث بے شک ہے سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی لیکن یہ صرف حدیث ہے اور قرآن کیا کہتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور چھپ رہو سورہ فاتحہ بھی قرآن ہے کی نہیں جب سورہ فاتحہ بھی قرآن ہے اور امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم غور سے سنے اور چھپ رہے ہیں اور سنو ہم قرآن پر بھی عمل کر رہے ہیں اور حدیث رسول پر بھی عمل کر رہے ہیں کیونکہ رسول پاک نے فرمایا جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو امام کا پہنا خود مقتدی کا پہنا ہے جب ہمارے امام نے قرد کر لی تو مقتدی نے بھی قرد کر لی ایک ہے حقیقی قراد ایک ہے حکمی قراد امام حقیقتاً قراد کر رہا ہے اور مقتدی جو اس کے پیچھے جھپ چاپ سن رہا ہے وہ حکمن قراد کر رہا ہے تو حدیث پر بھی ہم نے عمل کر لیا اور چھپ رہ کر قرآن پر بھی ہم نے عمل کر لیا تو ہم حدیث پر بھی عمل کرتے ہیں اور قرآن پر بھی بے شک بے شک یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاپیہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نمازی نہیں ہو آئیے بخاری شریف کی ایک حدیث سنا دیں جب تک بخاری کی حدیث نہیں سنائیں گے ان کا بخار نیچے ہی نہیں آئے بخاری شریف جلد اول کتاب السلام باب و من رکع دون الصف حضرت ابو پکرہ کی حدیث ہے امام بخاری نے ہیڈنگ لگائی ہے باب و من رکع دون الصف جو صف میں پہنچنے سے پہلے پہلے رکو کر لے اس کی وہ رکعات سمار میں آئے گی کہ نہیں ہے حضرت ابو بخرا کی حدیث ہے حضرت ابو بخرا سے مروی ہے کہ وہ مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کیلئے گئے جیسے ہی مسجد کے دروازے پر پہنچے دیکھا حضور رکو میں جا چکے ہیں صحابہ رکو میں جا چکے ہیں سوچا وہاں جا کر نیت باندھوں گا تو جاتے جاتے حضور سر اٹھا دیں گے میری ایک رکعات چھوٹ جائے گی رکعات پانی کی محبت میں مسجد کے دروازے ہی پر نیت باندھا وہیں رکو میں چلے گئے اور رکو میں چلتے چلتے صف میں جا کر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ قبلے کی طرف خڑتا کیونکہ امام جب مسلح پر کھڑا ہوتا ہے تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا اور آنے والا پیٹ کے پیچھے آسا آ رسول پاپ جب سلام پھیرا تو انشاءت حرمایا آئے ابو بکرہ کھڑے ہو جاؤ ابو بکرہ کھڑے ہو گئے اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں تم نے مسجد کے دروازے ہی پر نیت باندھ کر رکو کر لیا کیا تم کو سننے طریقہ نہیں مالو کہ سب میں پہنچنے کے بعد نیت باندھنا چاہیے ابو بکرہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کا چہرہ دکھ ٹبلے کی طرف تھا میں پیٹ کے پیچھے سے آیا اور آپ کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں تو کیسے آپ نے جان لیا کہ ابو بکرہ نے کس طرح نماز چرو کی ہے اس لیے کہ وہ صحابی تھے وہا بھی نہیں تھے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی جیسے آگے دیکھتے ہیں وہی سے ہی پیچھے تھے ان کا عقیدہ تھا کہ نبی جیسے آگے دیکھتے ہیں وہی سے ہی پیچھے دیکھتے ہیں پوری کائنات نبی کے نگاہوں کے سامنے ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا انکم تراؤنا قبلتیہ ہونا تم سمجھتے ہو کہ میرا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے تو میں تم کو پیٹ کے پیچھے نہیں دیکھتا ہوں واللہ ہے انی لاراکم ورازاری کماراکم امامی میں تم کو پیٹ کے پیچھے اسے ہی دیکھتا ہوں جیسے آگے دیکھتا ہوں تمہارا رکو بھی مجھ سے چھپا ہوا رہے تمہارا خوشو بھی مجھ سے چھپا ہوا رہے میں وہ پیغمبر ہوں کہ یہی پر کھڑے کھڑے اپنے حوض کاؤسر کو دیکھ رہا ہو یہی پر کھڑے کھڑے اپنے حوض کاؤسر کو دیکھ رہا ہوں میں وہ غیب دا نبی ہوں کہ قبرستان سے گزرتا ہوں تو مردوں کے حالات کو دیکھتا ہوں کس پر عذاب ہو رہا ہے کس کو ثواب دیا جا رہا ہے میں مکہ میں ہوتا ہوں مدینہ کے حالات کو دیکھتا ہوں مدینہ میں ہوتا ہوں جنگ رون پر مشاہدہ کرتا ہوں ممبر پر ہوتا ہوں قیامت تک کے احوال کو صحابہ کے سامنے بیان کرتا ہوں زمین پر ہوتا ہوں آسمان والوں کو دیکھتا ہوں اور جب آسمان سے گزرتا ہوں تو زمین پر چلنے والے انسانوں کے دلوں کو پڑھتا ہوں آلہ حضرت نے وہی عقیدہ بیان کیا سرعر شفر ہے تیرا گزر دلے فر شفر ہے تیری نظر ملکوت ملک میں کوئی شاہ نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں وہ خدا خدا کا یہی حضر نہیں اور کوئی مفرمکر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں ہو اب آپ بتائیے یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جب تک نہیں پڑھے گا اس کی نماز ہی نہیں ہو حضرت ابو بکرہ مسجد نبوی میں گئے دروازہی پر نیت بانتا رکو میں چلے گئے اور رکو میں چلتے چلتے صف میں مل گئے اور سلام پھیر دیا اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ابو بکرہ مسجد کے دروازے پر نیت بانتا فوراں رکو تم نے کر لیا سورہ فاتحہ تو تم نے پڑھی نہیں لہذا تمہاری نماز پاتل ہو گئی جب حضرت ابو بکرہ نے کہا یا رسول اللہ اس لیے میں نے نیت باندھ لیا کہ سوچا وہاں جا کر نیت باندھوں گا تو کہیں جاتے جاتے آپ سر نہ اٹھا دیں میری ایک رکاٹ چھوٹ نہ جائے رکاٹ پانے کی محبت میں میں نے ایسا کیا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا زادک اللہ حرصر ولا دعوت رکاٹ پانے کی محبت کو اللہ اور بڑھائے لیکن آئندہ ایسا نہ کرنا نبی کا طریقہ یہ ہے سنت یہ ہے کہ سب میں پہنچنے کے بعد نیت باندھا جائے میں ان سے پوچھتا ہوں بتاؤ حضرت ابو بکرہ نے سورہ فاتحہ کب پڑھی محجد کے دروازے پر جاتے ہی نیت باندھا رکو میں چلے گئے رکو میں چلتے چلتے سب میں مل گئے نبی کے ساتھ سلام پھر دے اگر سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے تو فرض کے چھوٹنے سے ایک رکاٹ چھوٹ گئی اور ایک رکاٹ کے چھوٹنے سے پوری نماز باتر ہو گئی نبی کو تو یہ فرمانا چاہیے کہ جاؤ پھر سے نماز پڑھو لیکن نبی تو دعا دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابو بکرہ نے کچھ بھی نہیں پڑھا تھا مسجد میں جاتے ہی نیت باندھا رکو میں چلے گئے اور اللہ کے نبی نے اس رکاٹ کو شبار کر لیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقتدی کو نہ تو سورہ فاتحہ پڑھنے کی اجازت ہے نہ کوئی اور سورہ پڑھنے کی اجازت ہے مقتدی پر واجب ہے کہ جب امام کلٹ کر رہا ہو تو مقتدی غور سے سنے اور چپ رہا ہے شک بے شک سبانا اللہ یہ غیر مقلی سے میں نے پوچھا ابو بکرہ کی نماز ہوئی کی نہیں ہو اگر نماز ہوئی تو بتاؤ سورہ فاتحہ کب انہوں نے پڑھ کہ ہو سکتا ہے تو رکو میں انہوں نے پڑھ میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آلِ حدیث ہو تو حدیث پیش کر اس میں ہو سکنے کی کیا بات ہے میں حدیث پیش کر دے رہا ہوں نہ رکو میں انہوں نے پڑھی نہ سجدے میں پڑھی حضرت علی کی روایت ہے درمیدی کی حدیث ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی بی بی سے بات کرو قسم کا کفارت دینے کی کوئی ضرور ہے کہا ابو حنیفہ نے ایسا کہا کہاں 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 چلو میں پوچھتا تو ہاتھ میں آسا دیئے بڑے جلال کے عالم میں امام آدم ابو حنیفہ کے پاس آئے آتے ہی برات پڑے ابو حنیفہ تم لوگوں کو غلط غلط مسئلہ بتاتے ہو کہاں حضور کون سا مسئلہ میں نے غلط بتائے کہاں بھی بڑے میاں کو بتائے کہ جاؤں اپنی بی بی سے بات کرو قسم کا کفارت دینے کی کوئی ضرورت نہیں امام آدم نے فرمایا حضور لگتا ہے آپ نے سوال کو صحیح طور پر سمجھا نہیں ہے میں بڑے میاں کو کھڑا کرتا ہوں کہ وہ کھڑے ہو جائیں اور پھر سے اپنا میٹر بیان کریں اپنا قصہ بیان کریں بڑے میاں کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا میرا اپنی بی بی سے اختلاف ہوا جگڑا ہوا اور غصے کے عالم میں میں نے اللہ کی قسم کھا کر کہا جب تک تو نہیں مجھ سے بات کرے کہ میں تجھ سے بات نہیں کروں گا اور میرے قسم کھانے کے بعد میری بی 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 نے بھی یہی قسم کھا لیا کہ جب تک تو نہیں مجھ سے بات کرے گا میں بھی تجھ سے بات نہیں کروں گی امام آدم نے فرمایا کچھ نوٹ کیا کہ نہیں نوٹ کیا شوہر کے قسم کھانے کے بعد بی بی قسم کھا رہی ہے اور اسی شوہر سے کلام کرتے ہوئے قسم کھا رہی ہے اسی شوہر سے بات کرتے ہوئے قسم کھا رہی ہے جب تک تو نہیں مجھ سے بات کرے گا میں تجھ سے بات نہیں کروں گی تو بی بی کی طرف سے تو بات کرنا پا لیا گیا اب شوہر اپنی بی بی سے بات کرے گا تو قسم نہیں ٹوٹے گی تو قسم کا کفارہ کیوں دینا پڑے گا حضرتِ سفیان سوری برماتیں آئیں قسم ہے اے ابو حنیفہ جہاں تیرا دماغ فورا ہوجتا ہے ہم لوگوں کا دماغ تو دو سال میں بھی زندہ بات یہ شان ہے امامِ آزم ابو حنیفہ کی آپ لوگ خوش نصیب ہو کتنا زبردست امام ملا ہے ایسا عظیم محقق ملا ہے ایسا عظیم مستحق ملا ہے حضرتِ امامِ شافی سے پوچھا گیا کہ ابو حنیفہ کی کیا شان ہے امامِ شافی بھی چار اماموں میں سے ایک ہے لیکن امامِ شافی غیر مقلدین کی طرح گستاخی نہیں کر رہے ہیں وہ فرماتے ہیں اَنَّاسُ عَيَالُ فِي الْفِقْحِ عَلَىٰ آبِ حنیفہ مَنْ لَمْ يَنْزُرْ فِي قُطُبِ لَمْ يَتَفَقْحَ فِي الدِّينِ وَلَمْ يَتَبَحَرِ جتنے فقہ پیدا ہو چکے ہیں اور خیامت تک جتنے فقہ پیدا ہوں گے سب ففقی کے معاملے میں آپ کی اولاد ہیں اور امامِ اعظم سب کے باپ ہیں جس نے ان کی کتابوں کو پڑھا رہی نہ فقی بن سکتا ہے نہ متباہر عالی میں تین برس تو ہم کسی معمولی امام کسی معمولی مشتہد کی پیروی نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کی پیروی کرتے ہیں جو اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے نبی کے معجزات میں سے معجزہ ہے اور علی کی کرامتوں میں سے ایک زندہ کرامت ہے اور آج کے دور میں اسی مذہبِ حنفی کی پہچان مسئلہ کے آلہ حضرت سے ہو رہی ہے آلہ حضرت امام احمد رضا نے پوری زندگی فقہِ حنفی کی تائید و حمایت فرمائی فقہِ حنفی کی روشنی میں مسائل کا استمباد فرمایا فتاہِ تحریر فرمائے پوری زندگی فقہِ حنفی کی حمایت میں لڑتے رہے تو امامِ آزم کی بارگاہ سے ان کو انعام ملا اے ابو عنیفہ فقہ تو میری ہے لیکن تیرے نام سے پہچانی جا رہی ہے مسئلہ میرا ہے لیکن تیرے نام سے پہچانا جا رہا ہے مسئلہ کے آلہ حضرت کوئی نیا مسئلہ نہیں مسئلہ کے امامِ آزم ابو حنفہ کا نام مسئلہ کے آلہ حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ بہت سے آپ پوری مضبوطی سے مسئلہ کے آلہ حضرت پر قائم رہو اور ادھر ادھر پھٹکنے اور تاکنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے علماء کے تامن سے منسلک رہو تمہارے سارے شبہات تمہارے سارے سوالوں کا جواب ان کے پاس موجود ہے لحد میں عشقِ رخِ شَحْ قداغ لے کے چلے اندھیری راست سنی تھی چراغ لے کے چلے تیرے غلاموں کا نقشِ قدمِ راہِ خدا وَكْيَا بَحَق سکے جو یہ سراغ لے کے چلے وَآخرُ دَوَانَا آنِ بَحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السلام